نمسکر فرنس سواگت ہے آپ سبی کا آج کے ایک اور نئے ویڈیو میں ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ونگلہ دیس پریمیل لیگ دوہزار بائیس کے مقابلے نمبر تیس کے بارے میں ہے جو کہ فرنس کھیلا جائے گا سی سی ایچ اور ایم جی ڈی ٹیم کے بیچ میں تو فرنس ڈیٹ ان ٹائم کے بارے میں بات کریں تو یہ مقابلہ آٹھ فروری کو کھیلا جائے گا بارہ بجے کھیلا جائے گا دوپیر کے ٹائم پر بھارتی ہے سمیہ انہوں سار اس کے بعد فرنس بات کریں یہاں پر وینیو کے بارے میں تو فرنس یہ مقابلہ جو ہے سیلہیٹ انٹرنیشنل اسٹیڈیم پر کھیلا جائے گا جو کہ فرنس سیلہیٹ ونگلہ دیس میں ہے وہی فرنس بات کر لیتے ہیں اس میدان کی پچھ رپورٹ کے بارے میں تو فرنس اس میدان کی پچھ رپورٹ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے میرا روکیشٹ ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے ٹیلیگرام چینل وی گیارے جی فنتسی کو جوئن نے کیا ہے تو جوئن کا لیجیگا لنک ڈسکرپسن میں ایبالی ویلپ فرنس بات یہ آتی ہے کہ آخر کا ٹیلیگرام چینل کو جوئن کیوں کرنا ہے تو فرنس میچ کے شروع ہونے سے دو سے تین گھنٹے پہلے بہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے پلیئس کا اسٹیر سوندہ وینیو یعنی فرنس جس میدان پر یہ مقابلہ کھیلے جا رہا ہے سلہت انٹرنیشنل اسٹیڈیم پر یہ مقابلہ کھیلے جا رہا ہے تو فرنس اس میدان پر سی سی ایش ٹیم کے پلیئس کا کیسا پرپرومنگ رہا ہے اور ایم جی دی ٹیم کے پلیئس کا کیسا پرپرومنگ رہا ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا میچ کے شروع ہونے سے دو سے تین گھنٹے پہلے ساتھی ساتھ فرنس وہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے پلیئس کا ہیڈ ٹو ایڈ اسٹیر سی یعنی فرنس یہاں پر سی سی ایش اور ایم جی دی ٹیم کے بیچ میں یہ مقابلہ ہو رہا ہے تو فرنس سی سی ایش کی پلیئس کا یہاں پر ایم جی دی ٹیم کے خلاف کیسا پردستان ہے اور ایم جی دی ٹیم کے پلیئس کا سی سی ایش ٹیم کے خلاف کیسا پردستان ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے میچ کے سنونے سے دو سے تین گھنٹے پہلے ساتھی ساتھ فرنس وہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں چار سے پانچ گران لکھ کی ٹیم ہے اور ہیٹ ٹو ایٹ کی ٹیم ہے تو جا کے جب اس سے جوئن کلو لنک کی ڈسکرپسن میں چلی فرنس بات کر لیتے ہیں پچھر پوٹ کے بارے میں پچھر پوٹ کے بارے میں اگر بات کریں تو فرن میچ کے حساب سے دیکھیں تو یہاں پر تین سو پانچ رن کے قریب بنتے ہوئے نظر آتے ہیں فرسٹ انیو میں 169 بنتے ہیں سینگڈ انیو میں 116 کے قریب رن بنتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں تو فرنس یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو دونو کے دونے ایننگز میں یہاں پر رن منانا آسان ہیں یہاں پر بات کریں بانٹری پر میچ کے بارے میں تو فرنس 36 کے قریب بانڈریα لگتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو یہاں پر پوری میچ میں فیسٹ نہیں مجھے اٹھرے کے قریب بانڈریا لگتی ہے وہای سیکنڈ يعیب چوکے ہیں اور سیکنڈ aba آگی بoting کرنا آسان ہے دہا دولےان میں فینس ہے آپ جو ہے بیٹنگ کرنا آسان ہے وکیٹ پر میچ کے بارے میں بات کر رہے تو تیرے سے چودہ بکیٹ ہی گرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو پوری کے پوری میچ میں چھے وکیٹ فرسٹ ایننگ میں گرتے ہیں ساتھ کے قریب بکیٹ گرتے ہوئے نظر آتے ہیں سیکنڈ ایننگ میں تو فرسٹ ایننگ کی اپکچہ سیکنڈ ایننگ میں تھوڑے سے زیادہ بکیٹ کرتے ہیں جو بھی ٹیم سیکنڈ ایننگ میں بالنگ کرائے اس کے فرنڈ بولرز کو آپ اپنی ٹیم میں زیادہ سے زیادہ ٹرائی کنے کے کوسس کیجے گا اس کے فرنڈ بکیٹ ان بول کے بارے میں تو فرسٹ ایننگ میں اٹھارے سے انیس بھی بول پر بکیٹ کرتا ہے سیکنڈ ایننگ میں فرنڈ پندرے بول پر بکیٹ گرتا ہے تو اس سے آپ لوگ سمجھ سکتے ہو کہ سیکنڈ ایننگ میں تھوڑا بکیٹں گرتے ہیں اسی لیے بالنگ میں بول رشک تھوڑا سا جادہ دیکھنے کو یہ آپ بات ہی آتی ہے کہ سپر کو کچھ جادہ ملتا ہے یہ سیم ایڈبانٹیج دیکھنے کو مل رہا ہے اگر اسپنرس کی بات کر رہے تو اسپنر کو ایک بگیٹ لینے کے لیے فرسٹ ایننگ میں ستہائیس گیندے فینگنی بات رہی ہیں اور یہاں پر سیکنڈ ایننگ کی بات کر رہے تو سیکنڈ ایننگ میں ایک بگیٹ لینے کے لیے اسپنر کو سترے گیندے فینگنی فنڈ رہی ہیں تو اس سے آپ لوگ سمجھ سکتے ہو کہ سیکنڈ ایننگ کے اندر میں اسپنر کو تھوڑی سی زیادہ ایڈبانٹیج دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کچھ سترے میں ہی بول پر اس کو جو ہے بکھلڑ مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے سیکنڈ ایننگ کے اسپنر کو آپ اپنی ٹیم میں ماشٹر سے ٹرائی کر سکتے ہو ساتھ ساتھ سیکنڈ ایننگ کے اسپنر کو آپ اپنی ٹیم کا کیپٹن بائس کیپٹن بھی ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہو واقعی فنڈ سے آپ پر جو ہے سی سی ایچ اور ایم جیڈی ٹیم کے ٹیم میں کوئی بھی فنڈ سے آپ پر جو ہے اسپنر آل راؤنڈر کھیل رہا ہو تو وہاں سے آپ اسپنر آل راؤنڈر جو بھی بیٹ فرسٹ کرے اس کے ٹیم کے اسپنر آل راؤنڈر کو کیپٹن بائس کیپٹن ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہو اس کے بعد فنڈز بات کریں گے یہاں پر جو ہے پیس برسیز اسپنگ کے بارے میں پیس برسیز اسپنگ کے بارے میں بات کریں لاشٹ کے دس میچوں میں بہتر بکٹ پیسرز کو ملے ہیں اور پیتالیس بکٹ یہاں پر جو ہے اسپنر آس کو ملے ہیں 38% ملے ہیں اسپنر آس کو اور یہاں پر فنڈز 62% بکٹ ملے ہیں پیسرز کو تو پیسرز کو تھوڑا سا زیادہ ایڈبانٹیج دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ دونوں کے دینوں دونوں ایننگز میں میں نے یہاں پر آپ کو دکھایا تھا سمان ایڈبانٹیج دیکھنے کو مل رہا ہے پر سمان ایڈبانٹیج دیکھنے کو مل رہا ہے جو 45 بکٹ جو آپ دیکھ رہے ہو اس میں سے فنڈز 2 ایننگ میں بہت ہی زیادہ بکٹ گرے ہیں اسپنر آس کے دوارہ اس کے بعد فرصفات کریں گے لاشٹ پانچ میچ کے بیس پر ٹیم کی اوپننگ کیسی ہے ٹیم کی اسپن بولنگ کیسی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی چچا کریں گے کس ٹیم کے سپنر آس کو ٹرائی کرنا ہے اور کس ٹیم کے اوپنرز کو ٹرائی کرنا ہے بھائی پر سب بات کریں یہاں پر سی سی ایچ کے پلیئرز کے بارے میں چٹو گرام چیلنج کے پلیئرز کے بارے میں اوپننگ کے بارے میں اگر بات کر رہا ہے تو فرنڈز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر چٹو گرام چیلنجرز کی اوپننگ بھی کافی ساندھا پردسن کر رہی ہے اور ایم جی ڈی کی بات کر رہا ہے تو ایم جی ڈی کی ٹیم کی اوپننگ چٹو گرام چیلنجرز سے تھوڑی سی زیادہ اچھا کاسا پردسن کر رہی ہے تو ایم جی ڈی ٹیم کے اوپنرز کو آپ اپنی ٹیم میں ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہو ساتھی ساتھ میڈل آرڈر کی بات کر رہا ہے تو دونوں کی دونوں ٹیم کے میڈل آرڈر بلکل سیم سیم دیکھنے کو مل رہا ہے بیٹنگ کی ڈیپتھ کی بات کر رہا ہے ویٹنگ میں کونسی ٹیم کی گہرائی ہے تو فرنس ویٹنگ میں یہاں پر چٹو گرام چیلنجرز کی ٹیم میں گہرائی ہے جو آپ اپنی سکن پر دیکھ سکتے ہو بلکل ایک دم ہرے ہرے یہاں پر کھانے آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد فرنس بات کریں گے یہاں پر جو ہے ایم جی ڈی کے ویٹنگ ڈیپتھ کے بارے میں تو ایم جی ڈی ٹیم کی ویٹنگ ڈیپتھ اتنی زیادہ یعنی کی ویٹنگ میں اتنی زیادہ گہرائی نہیں ہے فرنس بات کریں فیس بولنگ کے بارے میں تو پیس بولنگ میں یہاں پر دونوں ہی ٹیموں کی لگوک سمان دیکھنے کو مر رہی ہے دونوں ہی طرف سے آپ جو ہے پیس آس بولنگ کو ٹرائی کر سکتے ہو ساتھی ساتھ دونوں ایننگز میں یہاں پر جو ہے فرنس سمان مدد ہے تو فرنس آدھے آدھے حصے میں بات کریں آپ جو ہے ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہو پیس آس کو اپنی ٹیم میں اسپنس کی بات کر رہے تو فرنس سے آپ جو ہے چٹو گلام چیلنجز کی ٹیم کے اسپنر یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کافی زیادہ جو ہے بیک نجر آ رہے ہیں اس کے بعد فرنس ایبریجن بکٹ لیتے ہو نجر آ رہے ہیں ایم جی ڈی ٹیم کے پلیئرز ایم جی ڈی ٹیم کے اسپنس تو فرنس ایم جی ڈی ٹیم کے اسپنرز اگر جو ہے سیکنڈ ایننگ میں بالنگ کریں تو وہاں سے آپ مویشٹر سے ٹی کر کے دیکھ سکتے ہو ایم جی ڈی ٹیم کے اسپنرز کو وہاں سے چٹو گلام چیلنجز کی ٹیم میں اگر سیکنڈ ایننگ میں والنگ کریں تو وہاں سے آپ جو ہے ایک آدھی اسپنر کو بھی کو ہی ٹرائی کر کے دیکھ لینا اس کے بعد فرنس بات کریں گے پلیئنگ لیمن کے بارے میں بیٹنگ آرڈر کے بارے میں ساتھی ساتھ فرنس بات کریں گے آپ پر جو ہے پلیئرز کے اسٹیٹس کے بارے میں تو سٹو گرم چینل جسٹ کی ٹیم کی طرف سے ویل جیکس اوپننگ کرتے ہو دیکھیں گے لاشٹ کے مقابلے میں ستہ بن کیا تھا اس سے بجھلے مقابلے ہو ستر باون کچھ اس پرکار کی پاریاں کھلی ہیں ساندار فرم میں ایجی بیٹر ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہو ویٹ فرسٹ کریں چاہے وہ بیٹ سیکنڈ کریں ایجی بیٹر ٹرائی کر سکتے ہو ساتھی ساتھ کیپٹن ویس کیپٹن کی بھی پھر رکھ سکتے ہو اگر فرنس بیٹ فرسٹ کرتے ہو تو اس سے ٹائم پہ اس کے بعد فرنس بات کریں گے افیق حسین کے بارے میں ستہائیس اور انتالیس چار آٹیس چبالیس کو جسٹ پرکار کی پاریاں کھلی ہیں کافی اچھی کاسی فرنس بیٹنگ کر رہے ہیں اوپننگ کرتے ہو دیکھتے ہیں اس ٹیم کی طرح سے اس کے بعد فرنس بات کریں گے ایس حسین کے بارے میں تو چھبیس رن کی پاری لاشٹ کے مقابلے میں انتیس رن کی اور تیرے رن کی ون ڈاؤن پوزیس رن پر آپ کو کھیلتے ہو دیکھتے ہیں ایس حسین اس کے بعد فرنس بات کریں گے یہاں پر جو ہے چیڑوک والٹلن کے بارے میں تو لاشٹ کے مقابلے میں جیرو کیا تھا اس سے بلے مقابلے میں سولہ بیس چھبیس اور چار کچھ اس پرکار کی سیکنڈ ڈاؤن پوزیس رن پر ٹیم ان کو یوج کر سکتی ہے این اسلام کے بارے میں بات کریں تو لاشٹ کے مقابلے میں اتنا خاص بردست نہیں کیا ہے ساتھ ساتھ فرنس سے ٹیم کی طرف سے لاشٹ کے دو مقابلوں میں والنگ بھی نہیں ڈالی ہے اس سے پہلے جرور ٹیم ان کو ایک آدھ اوبر دے رہی تھی اس کے بعد فرنس بات کریں گے یہاں پر جو ہے ایم حسین کے بارے میں ایم حسین کے بارے میں بات کریں تو لاشٹ کے مقابلے میں چار رن بنائے تھے اس سے بلے مقابلے میں چھبیس دس تیرے اور چھے کچھ اس پرکار کی پاری کے لیے ساتھ ساتھ ٹیم کی طرف سے چار آور کنفرمی آپ کو ڈال دیو ہے دیکھتے ہیں ایک اسپنر کے ایک جو ہے فرنس سے اسپنر کے طور پر ٹیم میں کھیلتے ہو دیکھتے ہیں ایم حسین تو فرنس سے ایک اسپنر کے طور پر آپ ٹرائی کر سکتے ہو اگر ان کے ٹیم بیٹ فرسٹ کرے اگر ان کے ٹیم بیٹ فرسٹ کرے تو مہا سے آپ ان کو کیپٹن بائس کیپٹن ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہو کافی ساندھار بولر ہیں پھرنس بات کریں گے آپ اور وینی ہوویل کے بارے میں بات کریں تو فرنس سے آپ اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو لاشٹ کے مقابلے میں اتنا خاص پردست نہیں ہے ساتھ ساتھ ٹیم کی طرف سے جاروب فرنس یہ دو سے تین آور آپ کو ڈالتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کا وقت فرنس بات کریں گے اے علی کے بارے میں تو فرنس لاشٹ کے مقابلے میں کچھ اس پرکار کا پردست کیا ہے آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہو اے علی کو اس کے بعد این احمد کے بارے میں بات کیا تو اے جے بولا ٹیم میں کھیلتی ہو نجر آتے ہیں این احمد ٹیم کی طرف سے فرنس سے چار آور کنفرمڈی آپ کو ڈالتے ہوئے نجر آتے ہیں لاشٹ کے مقابلے میں کچھ اس پرکار کا پردست کیا ہے این احمد نے اس کے بعد فرنس بات کریں گے ایم چودری کے بارے میں تو لاشٹ کے دو مقابلے میں پانچ بگر چٹکا چکے ہیں وہیں فرنس ٹیم کی طرف سے چار آور کنفرمڈی ڈالتے ہیں تو فرنس ان کو آپ اپنی ٹیم کا جو ہے اے جے بولا ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہو اس کے بعد فرنس بات کریں گے ایس اسلام کے بارے میں تو لاشٹ کے مقابلے میں کچھ اس پرکار کا پتہ سن ہے ایس اسلام نے اپنی ٹیم کے لیے کیا ہے وہیں ٹیم کی طرف سے چار آور لگوا کنفرمڈی آپ کو ڈالتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کے بعد فرنس بات کریں گے ایم جیڈی کی پلنگ الیون کے بارے میں ایم جیڈی کی پلنگ الیون کے بارے میں بات کریں گے تمہین مقبال اوپننگ کرتے ہو دیکھیں گے چھالی سے ایک سو گیار ہے لاشٹ کے دو مقابلوں کے جس پرکار کی پاری کھلی ہے اس سے پچھلے دو مقابلے فروف رہے تھے اس کے پچھلے فرنس سے دو مقابلوں میں کافی ساندھر پاریاں انہوں نے جو ہے کھیلی ہیں وہیں پر ایس بات کریں گے یہاں پر اہم سہجاد کے بارے میں تو لاشٹ کے مقابلے میں چھے کیا تھا فرنس بات کریں ایم محمد اللہ کے بارے میں تو فرنس سے لاشٹ کے مقابلے میں سترے کیا تھا اس سے پچھلے مقابلے میں فرنس آپ لوگ یہاں پر اپنی سکرن پر دیکھ سکتے ہو کافی ساندھر پردسن کیا ہے بلے کے ساتھ بھئی فرنس سے ٹیم کی طرف سے محمد اللہ آپ کو فرنس سے دو سے تین اوور کنفرمی ڈالتی ہو دیکھتے ہیں تو فرنس سے آپ ٹرائے کر کے دیکھ سکتے ہو میں حمد اللہ کو اپنی ٹیم کا کیپٹن بائس کیپٹن بھی ٹرائے کر کے دیکھ سکتے ہو اس کے بعد اندری رسل کی بات کر رہے تو فرنس سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تھرڈ آن پوزیسن پر ان کو یوج کیا جاتا ہے بیٹنگ میں لاشٹ کے مقابلے میں گیا رہا کیا تھا اس سے پچھلے دو مقابلوں میں فلوفنگ رہے تھے حالانکہ پردس گیارہ کے بعد اس سے پچھلے مقابلے میں ان کا نمبر نہیں آیا تھا ساتھی ساتھ ایک مقابلے میں جیرو بنائے اس سے پچھلے مقابلے میں اکتیس اور بارے رنگ کی پاری کے لیے تھی ساتھی ساتھ بولنگ میں ٹیم کی طرف سے چار اوبر یہ کنفرمی ڈالتی ہوئے آپ کو دیکھ رہے ہیں ساتھی ساتھ ڈیتھ اوبر میں بھی آپ کو بولنگ ڈالتی ہوئے دیکھتے ہیں آندری رسل اس کے بعد پوائنٹس بات کریں گے ایس ہوم کے بارے میں تو ایس ہوم کے بارے میں بات کریں تو کنفرمی ڈالتی ہوئے ٹیم کی طرف سے ایک آدھی اوبر ان کا آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے لاشٹ کے مقابلے میں جرور دو اوبر ڈالے تھے دو اوبر ڈالے تھے وہاں پر اٹھاری ایرانہ نے جو ہے کھرچ کیے تھے اس سے پچھلے مقابلے میں ایک ایک اوبر ہی ان کو فینٹس جو ہے کربائے گیا ہے ایم نعیم کے بارے میں بات کریں تو فینٹس کنفرمی ڈالتی ہوئے لاشٹ کے مقابلے میں کیا ہے ایم نعیم نے فینٹس آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہو اس کے بعد فینٹس بات کریں گے اوبر جو ہے کیوں احمد کے بارے میں تو بیٹنگ کی طور پر نہیں کھیلتے ہوئے ایجے بولر ٹیم میں کھیلتے ہیں کیوں احمد لاشٹ کے مقابلے میں ساندھر بولنگ کرائی ہے ایجے بولر آپ اپنی ٹیم میں ٹرائے کر کے دیکھ سکتے ہو کیوں احمد کو ایم مرتجہ کے بارے میں بات کرتے ہو فینٹس لاشٹ کے مقابلے میں وکڑ نہیں ملا تھا لیکن فینٹس اس میدان کے اوپر میں کافی ساندھر پردرسن کیا ہے میں نے ان کا پردرسن دیکھا ہے فینٹس میں آپ کو جو پردرسن جو میں نے آپ کو ٹیلی گرام پر سیر کرنے کو بولا ہے وہ میں آپ کو ٹیلی گرام پر سیر کر دوں گا میچ کے شروع ہونے سے دو سے تین گھنٹے پہلے ساتھی ساتھ فینٹس مصرح پر مرتجہ کافی اچھے کاسے بولر ہے آپ ان کو اپنی ٹیم میں ٹرائے کر کے دیکھ سکتے ہو ایجے بولر ای حسین کے بات کریں لاشٹ کے مقابلے میں دو بکٹ سٹ کھائے تھے اس سے بھی لوگ کاملے کوچھ اس پرکار کی بولنگ کرائی ہے کیوں کہ احمد کے بارے میں ایک بات پتہ نہ بھول گیا تھا یہ ٹیم کی طرف سے چار اوورڈ ڈالتے ہو دیکھیں گے مصرح پہ مرتجہ یہ ٹیم کی طرف سے چار اوورڈ ڈالتے ہو دیکھیں گے اس کے بعد فرنڈ سے آر حسین یہ ٹیم کی طرف سے ایک سے دو اوورڈ ڈالتے ہو دیکھیں گے اور ای حسین یہ ٹیم کی طرف سے دو سے تین اوورڈ آپ کو ڈالتے ہو دیکھیں گے لاشٹ کے مقابلے میں کچھ اس پرکار کا پردست کیا ہے آر حسین اور ای حسین نے بھائی فرنڈ سے میں نے سارے پلیئرز کا پرپرپرمنگ آپ کو دکھا دیا ہے واقعی فرنڈ سے آپ کو جو ہے کس ٹیم کے کس پلیئرز کو کس طرح سے یوچ کرنا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر بیڈیو پسند آ رہا تو بیڈیو کو لائک کر دینا ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا اس کے بعد فرنڈ سے بات کریں یہاں پر جو ہے ایک ٹیم کے بارے میں جو فلال کے لیے ہم نے آپ کو چنکے دیا چلی بات کرتے ہو اس ٹیم کے بارے میں تو فرنڈ فلال کے لیے ہیں یہاں پر میں نے بگٹ گیبر کے طور پر جو ہے محمد سیزاد کو چنا ہے آپ چاہوں تو فرنڈ سے آئی جو میں ان کو بھی اپنی ٹیم میں ٹرائی کر سکتے ہو ون ڈاؤن کوئی پوزیسن پر کھیلتے ہو دیکھتے ہیں لاشٹ کے مقابلے میں اس کے بعد فرنڈ سے بات کریں یہاں پر جو ہے ایم محمد اللہ کو اپنی ٹیم میں ٹرائی کیا ہے میں نے ایجے بیٹر سٹیج تمیم اکبال ویل جیکس اور ایس پٹواری ان کو ٹرائی کیا ہے اپنی ٹیم کے اندر میں اس کے بعد فرنڈ سے بات کریں گے جو ہے بولرس کے بارے میں تو فرنڈ سے میں نے اگر فرنڈ سے آل آنڈر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اندرے رسیل کو اپنی ٹیم میں ٹرائی کیا ہے اے حسین کو ٹرائی کیا ہے اور مہندی حسین مرحاج کو اپنی ٹیم میں ٹرائی کیا ہے ایجے آل آنڈر بائیس کیپٹن میں رہا ہے فرائل کے لیے اے رسیل کے لیے آندرے رسیل کے لیے کیپٹن میں رہا ہے فیلیل کے لیے محمد اللہ کے لیے وہیں فرص بات کریں یہاں پر جو ہے بولس کے بارے میں تو فرص بولس میں میں نے یہاں پر جو ہے آر حسین کو ٹرائے کیا اینہ حمد کو ٹرائے کیا اور ایس اسلام کو ٹرائے کیا اپنے ٹیم میں ایزے والر وہیں فرص ایک سے زیادہ کرنے لئے کہ ٹیم لگا کر کھیل رہے ہو تو وہاں پر آپ بیل جیکس اور تمیم اکبال میں سے کسی کو بھی کیپٹن بائس کیپٹن ٹرائے کر سکتے ہو اس کے بعد پھر آپ جو ہے آر آنڈرے رسیل کو بھی کیپٹن کے روپ میں ٹرائے کر سکتے ہو فیلال کے لیے ویڈیو میں اتنا ویڈیو پسندہ ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا ساتھ ساتھ چیلنگ کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن کو پریس کر دینا تاکہ روز آنے بھی ویڈیو جو کی نوٹس پر آپ کو ٹائم پہ مل جائے جہند جہ بھارت